رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ روان دوان ہے رمضان کے مہینے کو خیر خواہی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے رمضان راشن کٹوں کے ذریعے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مختلف سماجی ادارے خدمات انجام دے رہے ہیں ایسا ہی ایک ادارہ صدرہ فانڈیشن بھی ہے جو دو ریاستوں کے بارہ سے زائد عزلہ میں ایک لاکھ سے زائد غریب خاندانوں میں رمضان راشن کٹ تقسیم کرنے کے مشن پر نکل پڑا ہے صدرہ فانڈیشن کی مرسی وین راشن کٹوں کو لے کر مہاراشت کے شہر پونہ سے نکل پڑی ہے اور مختلف عزلہ کا سفر کرتے ہوئے پچیس مارچ کو ناندر شہر پہنچی ناندر میں طیبہ مکتب میں ایک مختصر سی تقریب کے دوران غریب اور مستحق لوگوں میں رمضان راشن کٹ تقسیم کی گئی صدرہ فانڈیشن کے مقامی ذمہ داران نے رمضان راشن کٹ کی تقسیم کے لیے مستحقین کی پہچان کی اور انہیں ٹوکن دے کر یہاں مدو کیا گیا مولانا عبدالعظیم رزوی، حافظ مولا علی رزوی، عبدالرحمن نورانی، عیاز بھائی، ایڈوکیڈ یامین تھارا، شفی بھائی، فیصل بھائی اور دیگر رفقہ کی موجودگی میں راشن کٹ کی تقسیم کی گئی رمضان راشن کٹ میں پورے ایک مہینے کا راشن دیا جا رہا ہے تاکہ ضرورت مند لوگ مہینہ بھر اتمنان سے رمضان کی عبادتیں کر سکے اور انہیں کسی بھی طرح کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے صدرہ فانڈیشن کی مرسی وین کا ناندر میں شاندار استقبال کیا گیا اور فانڈیشن کے ذمہ داران کی خدمات کی ستائش کی گئی اور جو لوگ اس کام کو ایک اچھا کام سمجھتے ہیں اور اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو صدرہ فانڈیشن کے ویب سائٹ ویزٹ کر کے اپنا تاؤن بھی پیش کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمد اللہ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے صدرہ فانڈیشن کے مرکل ثقافتی سنیا کیرلا کے ماتحق میں صدرہ فانڈیشن کے اندر جو مرسی وین پونے سے نکل کر سمیان آباد اور احمد پور اور وہاں سے گزر کے بھی ناندر پہنچے ہیں الحمدللہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لاکھ لوگوں تک ہمارا فوٹ کٹ پہنچ آنا ہے تقریباً پندرہ سے زیادہ ڈسٹک جا رہے ہیں اور دو سٹیٹس میں کرناڈا گا اور مہاراستہ میں کئی غریب لوگ ہیں اور دوسرے بھی لوگ ہیں جس تک یہ سب کٹ پہنچ سکے تو اس کے لیے صدرہ فانڈیشن کے اندر یہ مرسی وین کا مشن چالو کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ صدرہ فانڈیشن مرکز السقافت السنیا کیرلا کی جانب سے ایک مرسی وین جو کہ لوگوں کے تاؤن کے لیے سٹارٹ کی گئی ہے جس میں تقریباً تیویس سو کلومیٹر کا ان کا اپنا رن ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ غریب اور مستعیخ لوگوں تک جو ہے وہ اناج کی کٹ تقسیم کرنے کا جو ہے کام انہوں نے شروع کیا ہے جس میں مہاراستہ اور کرناٹکہ کے تقریباً پندرہ ڈسٹک شامل ہے تو ایک بڑا مومنٹ ہے جس میں ایک لاکھ لوگوں تک پہنچنے کا ہم نے ایم کیا ہے لہٰذا صدرہ فانڈیشن کی طرف سے یہ کام شروع کیا گیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تک مل تک پہنچائے اور جو حضرات بھی اس نیک کام میں حصہ لنا چاہتے ہیں صدرہ فانڈیشن کی ویب سائٹ موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر کے اس کام تاؤن کریں اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنی بھرگاہ میں قبول فرمائے شاہین اکیڈمی ناندیر میاری تعلیم دینے میں سب سے نمائی طور پر سامنے آ رہی ہے شاہین اکیڈمی ناندیر کی خصوصیات داخلہ پاتے ہی طلبہ کی کی جاتی ہے کانسلنگ جدید تاریخوں سے دی جا رہی ہے تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علاہ دار کلاس روم عالی تعلیمی افتہ باصلائیت اور تجربے کار اسانتظہ انجام دے رہے ہیں تدریسی خدمات اصلی تخاظوں سے ہم آہنگ نسابی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی کیا جا رہا ہے انتظام طلبہ کی سہولت کے لیے سیکلوں کتابوں سے مزین لائبرری ہر ایک طالب علم پر دی جاتی ہے خصوصی توجہ موبائل اور آٹو موبائل سے پاک خدرتی ماحول سے آراستہ کیمپس طلبہ کی حماجہ ترخی کے لیے سپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی ہے انتظام ویلٹر آرو وارٹر کا بھی ہے نظم طلبہ و طالبات کے لیے ہاؤسٹل اور میس کی بھی ہے سہولت مخامی طلبہ کے لیے بسوں کا کیا گیا ہے انتظام سی سی ٹی وی کیمرو سے پورے کیمپس کی ہوتی ہے نگرانی اس سال شاہین ایکیڈمن آندل سے تعلیم حاصل کرنے والے دو سو سے زائد طلبہ نے میڈیکل میں داخل آپ پا لیا ہے ان میں کئی طلبہ نے ایمز اور آئی ایٹی جیسے میاری اداروں میں داخل آپ پا لیا ہے اگر آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو آپ کے لیے شاہین ایکیڈمن آندل ایک بہترین لیٹ فارم کی حصیت رکھتا ہے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں شاہین ایکیڈمن حصہ پور واغی روڈ ناندل